ایران نے اسرائیل کے اوپر دو سو مزائلوں سے حملہ کیا اگر ہم میپ میں دیکھیں تو ایران اور اسرائیل کی بانڈری نہیں ملتی جب ان کا بارڈر نہیں ملتا تو یہ جو حملہ کیا گیا یہ کیسے کیا گیا اگر آپ میپ میں دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ایران ہے اور یہ اسرائیل ہے ان کے بیچ آپ دیکھیں تو ایراک آتا ہے سیری آتا ہے اور جوڈان آتا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ جو ایران نے مزائل حملہ کیا اس میں ایران نے ایراک اور جارڈن کی ائر سپیس استعمال کی اب ایراک نے تو ایران کو اپنی ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے مگر جو جارڈن ہے وہ آپ کو پتہ ہے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھی ہے اور جارڈن نے امریکہ کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ ایران کے آنے والے میزائلوں کو نشانہ بنائے اور ان کو فضاء کے اندر تباہ کر دے اب ایسے ہی اور کچھ میزائل جارڈن کے اندر گرے جس کے اندر تین جارڈن کے شہری بھی ہلاک ہوئے اب اگر اسرائیل ایران کو اوپر جوابی حملہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ڈیکٹ بانڈری تو ایران کے ساتھ نہیں ملتی تو اسرائیل جارڈن کے رستے ہی ایران کو اوپر اٹیک کرے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ جارڈن یہاں پہ منافقت دکھائے گا اور اسرائیل اور امریکہ کو اجازت دے گا کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کرے تو اسرائیل اگر ایران کو اٹیک کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر جارڈن جو ہے وہ اس کو اجازت دے گا تو ہی اٹیک کرے گا اور دوسرا جو رستہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ سعودی عربیہ کے ذریعے اس کی ائر سپیس استعمال کر کے ایران کو اوپر حملہ کرے اور سعودی عربیہ کے منافقت آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب یمن نے اسرائیل کے اوپر اپنے راکٹ اور میزائل پھینکے تو سعودی عرب نے اپنی ائر سپیس کے اندر اور نہ صرف ان میزائلوں کو روکا بلکہ اسرائیل کو اجازت دی کہ وہ یمن کے اوپر فضائی حملہ کرے تو یہ ہے اس وقت خطے کی صورتحال ایران اکیلہ ہے اور باقی جو سنی ریاستے ہیں وہ ایران کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں